ہم بھی پہلے گئے تھے تم بھی پہلے جاؤ گے بڑا حملہ پاکستانی سیاہ پر پاکستان کی سرزمین پر حملے ہونے شروع ہو گئے اور اس حملے میں پانچ لوگ مارے گئے میں نے آپ کو بتایا تھا ہو گیا ہے اس میں پانچ پاکستانی سینک مارے گئے خورم کے علاقے سادہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر آئی ایٹی حملہ کیا گیا جسے پانچ جوان شہید ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں حوالدار اکیل احمد لانس نائک اور تین سپاہی شامل ہیں اور اسٹریلیا سے جیتنے کے بعد اس ٹائم افوانستان میں جشن کا ماحول ہے حکومت کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے ہاں کی انتر گورنڈ اور کافسان ٹرسٹ اور کرنا بھی نہیں چاہیے اور افوانستان کی گلیوں میں اس ٹائم افوانی جو لوگ جو ہیں افوانی فینس جو اس ٹائم نکل پڑے ہیں اور اپنی ٹیم کی اس جیت کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور ان تھگوں سے ٹرسٹ ان تھگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے آپ یہ تھگز جو پہاڑوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دوسرے ملک میں بیٹھ کے اور کسی تیسرے ملک سے پیسہ لے کے پاکستان پر حملے کرتے ہیں افوانستان نے وہ کر دیا جو بڑے لوگ سوچ نہیں رہے اگر آپ دیکھیں تو وہ افوانستان کے قریب پڑتا ہے اور ٹی ٹی پی اس ایریا میں بہت ایکٹیب ہے یہ پاڑوں میں جنگلوں میں اور پتہ نہیں کھیت کھلیانوں میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان پر انہوں نے حملہ کرنا ہے انہوں نے ہماری اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا یہ وہ آسٹریلیان ہیں جنہوں نے دو دفعہ دو دفعہ افوانستان کے ساتھ سیریز کھیلنے سے منع کیا تھا چاہیے ہیں کہ اب یہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیوم ہوتی جائے گی پہلے سایہی بتا رکھا ہے ساتھ میں ٹی ٹی پی کے آپریشن بڑھتے جائیں گے یہ دیکھا یہ سیکیورٹی پورسس پاکستان نے دیٹرینٹ سیریمینیٹ سیریمینٹ 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 اور سیریمینٹ سیریمینٹ آرلیزور مطلب ہم سیریمٹ اینت سیریمٹ اینت سیریمت سیریمٹ کر گیا رہا ہے کیا وہ آتنکوادی نہیں ہے تو آتنکوادی نہیں ہے تو اس کو انٹرنیشنل ٹروریس کے ڈیکلیر کیا ہوا ہے سب سے زیادہ انٹرنیشنل ٹروریس آپ کے ہاتھ میں ہیں اور سب سے بڑی مزاق کی بات کہ پاکستان میں ایک انٹی ٹرور ڈپائٹمنٹ بھی ہے نوکری کے ٹائم پہ پینچن تھا رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے پھر اینیویز زرداری نے بھی کنڈیم کیا اور یہ بولا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ ٹی ٹی پی یعنی کہ پاکستان تالیبان کرتا ہے وہاں سے افغانستان سے جبکہ کابل سے یعنی کہ تالیبان بولتا ہے کہ یہ جو رائزنگ وائلنس ان پاکستان is domestic issue of پاکستان انہوں نے بولا تی ٹی پی بولتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو وائلنس ہے یہ ان کا domestic issue ہے آپ جواب دیجئے اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے آپ یہ تو آپ نے کسی کے لئے کانٹا ہویا تھا آپ کو کدھ کو لگ گیا پاکستان اپنے ہی بولنے ہوئے جال پر پھس گیا اب میں آپ کو ایک اور بتاؤں گا جو حملہ ہوا لیکن پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر کوئی پریسنگلیز نہیں نکالی کیوں کیونکہ بے ازتی ہوتی ہے بے ازتی ہوتی ہے کہ ایک جگہ خیبر پکتون کو ہمیں پانچ سینک مارے گئے اور دوسری جگہ بلوچستان میں وہاں پر ایک بڑا حملہ ہو گیا ملٹری انٹیلیجنس کے آپس پر وہ اس لیے نہیں کہا لیں گے کہ اگر آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس جن کا کام ہے کنٹری ہی سرکشہ کرنا وہی اپنے کنٹری میں سرکشت نہیں ہیں تو پھر کیسے چلے گا وہ کیسے سرکشہ کریں گے وہ کہے گا وہ کیسا ملٹری آپریشن وہ کیسا آئی ایس آئی وہ کیسا ملٹری انٹیلیجنس جس کو یہ نہیں پتا کی کیا ہو رہا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو کیسے انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے بڑے عدیکاریوں پر سوالی انشان ہے آئی ایس آئی کی ریکروٹمنٹ پر سوالی انشان ہے ملٹری انٹیلیجنس کی ریکروٹمنٹ پر سوالی انشان ہے اور یہ آئی ایس آئی اپنے اوپر حملہ نہیں بتا پائے اور اپنے آپریشنز کو چھپا ہوا نہیں رکھ پائے میں سوال اٹھا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کا کوئی جواب آئے گا ہم بھی پہلے گئے تھے تم بھی پہلے جاؤ گے افغانستان نے وہ کر دیا جو بڑے لوگ سوچ نہیں ریسے لیکن میں نے سوچا تھا تب بھی میں نے افغانستان کو پک کیا تھا میں نے سوچا ہوا تھا کہ افغانستان یہ دم رکھتی ہے آج دوبارہ سے ایکشن ریپلے ہوا 2023 کے ورلڈ کپ کا دوبارہ سے آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ کولیپس کر گئی دوبارہ سے میکسپل آسٹریلیا کا لیڈنگ رن سکورر بنا لیکن اس دفعہ میکسپل آسٹریلیا کی نئیہ پار نہیں کروا پایا کامکس دنیا کا پہلا بولر بن گیا جس نے ورلڈ کپ کے اندر دو لگاتار میچز کے اندر ہیٹ ٹرک کر دی اس کے باوجود کیا ہوا افغانستان نے آسٹریلیا کو ہڑا دیا افغانستان نے آسٹریلیا کو پیل دیا افغانستان اور انڈیا اس گروپ سے کوالیفائی کر جائیں گے جناب اگر انڈیا ورسیز آسٹریلیا کا جو میچ ہے انڈیا جھیت گیا اور افغانستان نے بنگلہ دیش کو اورا دیا تو انڈیا اور افغانستان سمی فائل میں جائیں گے افغانستان سے جو چیز سیکھنے کیا وہ سیکھنے والی ہے کہ بھائی کس طرح آپ ایک چھوٹا ملک ہو آپ ایک کمزور ملک ہو آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے آپ کے پاس تعلیم کوئی نہیں ہے آپ کے ملک میں خانہ جنگی لگی ہوئی ہے پوری دنیا کی فوجیں آپ کے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں کچھ لڑکے ادھر سے پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ کٹھے کیے اور ان لڑکوں نے جان ماری کرکٹ کھیلی اور آج وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اسٹریلیا کو کبھی ہرا دیتے ہیں کبھی وہ برطانیہ کو ہرا دیتے ہیں کبھی وہ پاکستان کو ہرا دیتے ہیں اور اصل میں تھیم کیا ہے تھیم ان کے اندر صرف ایک ہی ہے اور وہ تھیم یہ ہے کہ اپنے ملک کو یہ جو ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ کوئی کرکٹ کے میدان میں کوئی انہوں نے کوئی اربوں ڈالر اپنے ملک میں لے کے نہیں آ جانا ہے کوئی ایسے نہیں ہونا کہ وہاں سے کوئی اربوں روپے آ جائیں گے انڈیا کے ادھر افغانستان کے اندر نہ ہی افغانستان کو کسی نے ریکنائز کرنا ہے نہ ہی کچھ ایسا ہونے جسے افغانستان کی جو ہے وہ چیزیں پہتر ہو جائیں گے لیکن ہو کا کیا قوم کا مرائل اٹھے گا نیشن بیلڈنگ ہوتی ہے کوئیسن یہ آتا ہے کہ افغانستان اگر یہ چیزیں محسوس کرتا ہے کہ اس کو ترقی کرنی ہے اس کو آگے جانا ہے اس کو دنیا کی قوام عالم میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو یہ چیز پاکستانیوں میں کیوں نہیں ہے کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری کھلاری نیو یورک جاتے ہیں وہاں پہ جا کے مسجدوں کے جو چندے جمع کرواتے ہیں پھر پچیس پچیس ڈالر کی وہ ٹکٹیں لیتے ہیں وہاں جالے جاتے ہیں جہاں پہ سیلفیاں بنواتے ہیں پچیس پچیس ڈالر کی اور شوق ہے کہ نیو یورک کے اندر ہم نے سڑکوں پہ نمازیں پڑھنی ہیں تاکہ ہم نے نیو یورک کو فتح کرنا ہے یہ جو ہمارے ہر مسلمان کے ہے ہر پاکستانی کے دماغ میں یہ چیز آنا کہ ہم نے فتح کرنا ہے یہ بڑی فتح کرنا چاہیے لیکن ایکانومی کی شکل میں تعلیم کی شکل میں ٹکنالوجی میں اس میں نام آنا چاہیے نہ کہ اس میں نام آئے کہ جی میں نے نیو یورک کے سڑک پہ نماز پڑھ دی نہ کہ مجھے افغانستان کی ٹیم پہ بڑا پیار آ رہا ہے مجھے فخروں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں فخر ہر اس بلدے پہ محسوس کرنا چاہیے جو ہارڈ ورک کرتا ہے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنی ٹیم جو ہے وہ نلائک ہے نکھٹو ہے نکمی ہے ڈیلیور بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن نہیں وہ ہمارے پاکستان میں ایک گانا ہے جناب تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے بھئی ہمیں کوئی پیار نہیں ہے بھئی ہم آپ کو لاکھوں روپے تنہائے دیتے ہیں پہلے بولا تھا اخوانستان نے ایشیا میں پاکستان کو ریپلیس کر کے نمبر ٹو پہ آ گیا ہے ٹا ٹا بائے بائے ٹا بائے بائے نایاب ٹا بائے 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 بائے